دوستو اگر آپ نے نئیزیلنڈ جانا ہے تو اس کے لئے میں نے فارم لینڈ کی اور فارم لینڈ میں جتنی بھی جوبز ہیں اس کے ڈیٹیل میں نے بنای ہے ایک ویڈیو میں جس کا یہ آپ Heathamblil دیکھ رہے ہیں اب اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری جوبز کے بار میں نہیں بتا سکتا تھا کہ کتنی ٹائپ کی ویکنسیز ہیں اور کتنی جوبز ایویلیبل ہیں ہے تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو میں ٹائپس آف جاوب جو ہیں ایویلیبل لیٹسٹ وہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ چاہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ بھی کتنی جاوب ایویلیبل ہے کون کون سی ٹائپ کی ہے اور آپ نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے کون سی ویب سیٹ پہ کرنا ہے دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ سیک ڈاٹ کوم ویب سیٹ ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے اس میں آپ فارم کو اگر آپ سرچ کریں گے تو اتنی ساری جاوب آپ کے سامنے آئیں گی دیری فارم اسسٹنٹ شیر جتنی بھی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہے سب اس میں ہیں اسسٹنٹ فارم فارم ہینڈ بیڈر ڈرائی سٹاک پوزیشن کیزول فارم ہینڈ ڈرائیور ہارویسٹ ڈرائیور تو یہ جتنی بھی جاوب ہیں یہ سب اس وقت سیکھ میں ایویلیبل ہیں اور یہ لیٹس جاوب ہیں اگر ماشینری لوڈر اوپریٹر بھی اگر آپ تو کر سکتے ہیں اب میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں فارم ورکر ٹریکٹر ڈرائیور کی جاوب ہے فول ٹیم جاوب ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو اس میں آپ کو اس طرح کی جاوب بھی دکھائی دیں گے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریکٹر ڈرائیور ہیں ایکسپیرینس ڈرائیونگ نیچولی ٹریکٹر میں آپ کو ایکسپیرینس چیئے فارم لیبر کی بھی جاوب ہیں بہت ساری فول ٹیم کی آہ یہ جو فارم لیبر کی جاوب ہیں یہ دوسری ویب سیٹس میں بھی ہیں آگے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا جس میں آپ کو مینیموم ریٹس میں آپ کو رکھا جائے گا اور we have levels of pay that increase with every twelve months for the consecutive to تین سال لگاتار جو ہے یہ ہر سال آپ کے ریٹس جو ہے بڑھتے جائیں گے بائیس ڈالر یا چوبیس ڈالر کے اوپر آپ کو یہ رکھیں گے تو اس طرح کی جاوب کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیری فارم اسیسٹنٹ ڈیری لیٹیڈ وی جاوبز ہیں جس میں آپ اسیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو منیجر یا سپروائزر کے طور پر نہیں ہے ہلپر کے طور پر وہاں پہ کام کرنا ہے اور وہاں پہ ملکنگ کرنی ہے کلیننگ کرنی ہے اور جو بھی دوسرے کام ہوتے ہیں اس میں آپ کو اسیسٹ کرنا ہے ہلپ کرنا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں پچپن ہزار ڈالر جو ہے آپ کے ایکسپیرینس کے بیس پر کم سے کم پچپن ہزار ڈالر ایک سال کے آپ کو ملیں گے چالی سے پچاس گھنٹے آپ ویکلی کام کر سکتے ہیں اس طرح کی جاوبز ہیں آپ اپلائی کیجئے سرچ کیجئے شیرر فارم منیجر آپ شیرر مطلب کہ شیپ جو ریلیٹیڈ ہوتی ہے جب وہ ساری ہیں یہاں پہ اگر آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو ہے ان کو کون سا ایکسپیرینس اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے شیپ کا تو آپ کو جرور اپلائی کرنا چاہیے یونیک جوب ہے ایمیل ایڈیا آپ کے سامنے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ایسسٹنٹ کے طور پر اگر آپ کام کر سکتے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ اپلائی کر کے ڈیری ایسسٹنٹ ڈیری ایسسٹنٹ اور فارم ہینڈز کی بہت ساری جوبز ہوتی ہیں تو یہ والی جوب جو ہے ڈیری ایسسٹنٹ کی ہے دودھ سے ریلیٹیڈ آپ کو دودھ کا کام کرنا ہے گائیوں کو جو ہے ان کو دیکھ بال کرنی ہے اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھا پیکیج یہاں پہ ملے گا نیسیسری ٹولز آپ کو جو ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے ہاؤسنگ آن فارم سارا آپ کو رہنا سارا وہاں پہ ہوگا بہت بڑے بڑے فارمز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو رہنا بھی اکوموڈیشن بھی ایبلیبل ہوتی ہے فری ہوتی وہ فارم منیجر کے اسسٹنٹ فارم منیجر منیجر کو آپ نے اسسٹ کرنا ہے ہیلپ کرنا ہے تو ہیلپر کے طور پہ آپ کسی بھی فارم لینڈ پہ چاہے وہ ڈیری ہو پولٹری ہو یا وہ کوئی اور ہو فروٹ سے لیٹیڈ بھی ہو تو آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں لیکن فروٹ پکر کی جو جو جوبز ہیں اس کے لئے میں نے ویڈیو الگ سے اب نہیں ہے لنک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں ہوگا یہ جوب جو ہے جو آسٹر سے لیٹیڈ ہے اکوا کلچر میں ہے یہ تو یہ بھی ایک فارم ہوتا ہے جس میں آپ کو آسٹرز اور سب کو سنبھالنا ہوتا ہے تو انشورنگ دی ویل بیگ اینڈ گروت آف آسٹرز تو آپ کو ان کا پورا دھیان رکھنا پڑے گا تو اس کا اگر آپ کو اسپیرینس ہے تو آپ کو یہاں پہ چورو جوبز اپلائی کرنے چاہے یہاں پہ دیکھیں minimum of three years experience of aquaculture industry تو آپ کو اگر ایکسپیرینس ہے آسٹر فارمنگ کا تو آپ کو یہ جوب جورو اپلائی کرنے چاہے کیونکہ یہ بہت یونیک جوب ہے اس سب کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے جیسے کی ڈیرنگ فارمنگ یا فروڈ پیکنگ ہوتی ہے تو آپ کو یہ فون نمبر بھی نیچے دکھائی دے رہا آپ یہاں پہ جوبز کو اپلائی کر سکتے ہیں جوبز کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھا ایک professional resume cover letter ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس جو ہے کی ورڈز یوز ہونے چاہیے آپ کے سی وی cover letter میں اب یہ بریڈر پولٹری فارم اسسٹنٹ منیج ہے تو یہ پولٹری فارم سے لیٹڈ بھی جوبز ہیں ڈیری سے لیٹڈ بھی ہیں آسٹر سے لیٹڈ بھی ہیں تو سبھی جو جوبز ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اس ویب سیٹ کے علاوہ جو دوسری ویب سیٹس ہیں امپورٹن ویب سیٹس ہیں ان کی بھی جو ڈیٹیل میں آگے آپ کو دکھاؤں گا اس میں بھی جو امپورٹن جوبز ہیں نکلی ہوئی ہیں لیٹسٹ وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت آپ دیکھئے تو ویلنگ ability to learn آپ کے پاس ability ہونے چاہیے learning کی show leadership qualities تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہونے چاہیے qualification کی کوئی ضرورت ہی ہے فارم ہینڈ اٹ چلڈنز فارم پارک تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم ہینڈ ہے جہاں پہ کوئی qualification کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت experience ہونا چاہیے بس آپ کی physical fitness ٹھیک ہونے چاہیے یہاں پہ کئی طرح کی jobs ہیں multi tasking فارم ہینڈ رول تو یہاں پہ کئی طرح کی jobs آپ کے سامنے ہیں آپ ان میں سے کسی میں بھی آپ jobs اپلائی کر سکتے ہیں ایک resume اور cover letter cover letter میں آپ لکھیں گے کہ میں ہورس سٹیپل کا jobs اپلائی کر رہا ہوں نسری شیڈ کے لیے کر رہا ہوں یا میں ٹریکٹر رائیڈز ہوں تو ٹریکٹر رائیڈر کے لیے میں آپریٹر کے لیے جو ہے jobs اپلائی کر رہا ہوں تو یہ cover letter میں اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے کیورز استعمال کر کے آپ کو یہ jobs اپلائی کرنی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس ایک دو یا دس پندرہ jobs نہیں ہیں بہت ساری jobs ہیں آپ کے پاس websites بہت ہیں آپ روج اس کو سرچ کر سکتے ہیں سرچ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے suitable jobs ہوں گی وہاں پہ آپ jobs کو اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو who are we looking for اس میں must be able to work every Saturday Sunday آپ کو شنیوار Sunday کو کام کرنا ہونا ہے اور آپ کے پاس must be working with people of all ages اور سب سے important ہے کہ cv اور cover letter آپ کو یہاں پہ بھیجنا ہے جس میں سے یہ اگر آپ کے پاس cover letter نہیں ہے تو یہ consider نہیں کریں گے تو اس میں importance بہت ہوتی ہے cover letter کی اس کے اگلی جو job ہے وہ dry stock position یہ William enterprises full time job ہے اب اب یہاں پہ اگر آپ نیچے آ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کی position has become available ابھی ٹیم میں کوئی ایک vacancy آئی ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کی primarily grazing dairy young stock and bull beef تو ایک نیا جو dairy کا جو young stock جو ہوگا وہ آیا ہوگا اور اس میں ان کو vacancy چاہیے ایک آدمی چاہیے جو currently اس پہ کام کر سکے تو یہ ایک دم سے vacancies آتی ہیں آپ کو search کرتے رہنا پڑے گا we are looking for a person who take pride in their work تو جس کو اچھا لگتا ہوگا یہ کام کرنا اسی انسان کو ہی ڈونڈ رہے ہیں جس کو interest ہوگا وہ صحیح طریقے سے بھی کر پائے گا اب یہ right candidate جس کے پاس جو اچھا experience holder ہوگا اس کو اچھا پیسہ بھی ملے گا three bedroom home بھی یہ دیں گے جو shared ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ innovative farming practice بھی سیکھنے کو ملے گی اور carry development بھی ہوگا تو آپ کہیں پہ کچھ کام کرتے تو آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا یہاں پہ ایک طرح سے سمجھے on job training ہے ایک سال کا warming experience ہونا چاہیے کم سے کم تو یہاں پہ اور training ملے گی آپ کو اور carry development ہوگا کیونکہ یہ اور tools کو use کرنا سکھائیں گے دو تین dogs کے انڈر بھی آپ کو دو تین dogs کو بھی آپ کا کام کرنا چاہیے جیسے وہ گائیں کو جو ہانکنے کے لیے dogs use کرتے ہیں shepherds میں use کرتے ہیں وہ چیز ہے سی وی کہاں پہ آپ نے دینا ہے وہ اس کی email id آپ کو سامنے ہیں یہاں پہ آپ apply کر سکتے ہیں سی وی سے اور cover letter سے casual farm hand اب 10 سے 15 hours per week تو یہ تو ایک part time job کی طرح ہوگئی ہے ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میرے پاس جو jobs آتی ہیں بہت ساری jobs ہوتی ہیں جس میں جو work visa مانگتے ہیں visa holder ہونا چاہیے تو میں ان کو ignore کر دیتا ہوں جہاں پہ most suitable jobs جو ہوتی ہیں وہیں پہ apply کرتے ہیں اور آپ کو بھی وہیں پہ apply کرنا چاہیے جہاں پہ زیادہ documentation نہیں مانگتے ہیں تو یہ farm labor کی ایک اور job ہے آپ دیکھ سکتے ہیں farm hand farm labor اس طرح کے کئی jobs ہیں آپ اس میں apply کر سکتے ہیں the role join our well organized harvest crew for peak season تو mid November to March تو آنے والا time یہ season کا ہے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں early applicants کے نام پہ بھی لوگوں کو apply کرنے کے لئے company نے بولا ہے یہ اسی طرح سے ہے آگے اگلے مینے سے harvest season start ہو جائے گا season شروع ہو جائے گا اس کی vacancies تب ہی یہ زیادہ اتنی vacancies آ رہی ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں تو six days a week 12 hours کی shift ہے four a.m. to four p.m. four p.m. to four a.m. تک کی shift ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کام اب آنے والے ٹائم میں اگلے دو تری مینے میں کام بہت زیادہ ہوگا آپ کو vacancies ملیں گی اور آپ کو jobs apply کرنے چاہیے یہی ایک موقع ہے operating harvesting machinery efficiently آپ کو آنے چاہیے harvesting کی machines آپ کو آنے چاہیے آپ کے پاس license ہونا چاہیے کام کرنے کا اور وہ machine کو harvesters ہوتے ہیں ان کو use کرنے کا experience ہونا چاہیے physical fitness آپ کے پاس ہونے چاہیے بارہ گھنٹے کی shift آپ کریں گے تو اسے آپ سے ہی آپ کی کمائی بھی ہوگی ٹونٹی سیون ڈالر سے لے کے 35 ڈالر پلس shift allowance آپ کو ملے گا تو on and average 30 ڈالر پر آؤ کے حساب سے آپ کمائیں گے تو آپ اسے آپ سے ہی اپنی salary calculate کر سکتے ہیں فارم administration officer تو فارم میں آپ فارم ہینڈ ہو گیا اسی طرح سے فارم کے administration کے بھی officer جو ان کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ہر چیز calculation کر کے رکھنی پڑتی ہے documentation کرنے پڑتی ہوگی تو ساری چیزیں administration کے اندر آتی ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک سے دو سال کا administration experience آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کی اچھی attribution ہے آپ کے پاس اگر experience ہے تو آپ اس طرح کی jobs میں apply کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ helper یہ jobs بھی available ہوتی ہیں جو میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر طرح کی job ہیں یہاں پہ loader operator کی job ہے harvester کی آپ کو job پیچھے دکھائی تھی میں نے farm hands کی دکھا دیا یہ french contracting limited میں پچیس سے تیس ڈالر پر آور کے ساتھ سے full time جو ہے یہ job ہے the falling attributes required اس سے پہلے experience agriculture machinery operator ان کو چاہیے دوہزار تیس سے چوبیس harvesting season جیسے میں نے آپ کو ویڈیو ساتھ یہاں پہ آپ apply کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اپنی reference بھی دکھانے ہوں گی تو nursery workers required اب nursery میں کام کرنے کے لیے بھی workers کی ضرورت ہے full time اس کی جو requirement آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ reliable hard working people تو ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی skills جو ہاتے ہیں وہ hard working ہونے چاہیے dedication ہونے چاہیے اور کچھ نہیں poting caring and maintenance of the trees تو nursery ہے تو trees related سارا کام ہے heavy lifting اس میں required ہے کبھی کبھی آپ کو machine operate کرنے پڑ سکتی ہے تو آپ کو سمجھداری اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے چیزیں qualification کوئی اس میں وہ نہیں ہے experience کی کوئی زود نہیں ہے job میں آپ کو پوری training ملے گی good communication skill ہونے چاہیے keen eye for detail ہونے چاہیے health آپ کی اچھی ہونے چاہیے physically fitness ہونے چاہیے ہونے چاہیے جو ہے عام طور پہ سبھی کے اندر ہوتی ہے اگر وہ ان چیزوں میں لائن میں کام کرتے ہیں تو آپ اس job میں بھی apply کر سکتے ہیں یہ تو seek website تھی اب یہ جو government کی ویب سائٹ ہے نیوزیلینڈ کی وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں flower thinner orchard hand کئی طرح کی jobs ہیں horticulture worker dairy farmer assistant اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں نے پچھلی اپنی جو main ویڈیو ہے اس میں بھی دی ہے لیکن ساری jobs میں آپ کو نہیں دکھا بایا تھا اس میں آپ ساری jobs دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ apply کرنا کیسے apply کرنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں orchard worker horticulture worker viner yard worker seasonal nursery machinery operator kiwi fruit جاتا fruit picker strawberry تو سارے کے سارے fruit workers آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری jobs ہیں یہاں پہ یہ اگست کے مہنے کی jobs ہیں صرف تو فوڈ بڑکشن ایسسٹنٹ پیسٹ کنٹرول ورکر تو یہ jobs کو آپ سرچ کریں گے ایک اچھا سیوی کا بلٹ بنا کے یہاں پہ اپلائی کریں گے ایک میں نے آپ کو کول کے دیکھا یہ اورچرڈ ہینڈ جو ہے ہاکس وے بے میں ہے یہ فول ٹائم جوب ہے اس میں تو اورچرڈ ہینڈ تو ہلپ اورچرڈ ایکیپمنٹس اینڈ ورک سچ ایس ٹری پلنٹنگ تل اور ورک اینڈ تی ادھر اورچرڈ اینڈ نو پریئر ایکسپیرینس ایس نیسیسری تو اور دی ویل پروییڈ اون جوب ٹریننگ اب دیکھ سکتے ہیں ایکسپیرینس کی بھی ضرورت نہی ہے تو یہاں پہ ورکنگ آؤٹ ڈورز اینڈ کیرنگ آؤٹ فیزیکل ورک کیز اکورٹمنٹ ہے جو آپ کا فیزیکل فیڈنس ہونے چیئے ہیں یہ ہر طرح کے جوب میں ہیں پی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی تری ڈالر سے زیادہ ہے تو آپ کو ٹریننگ ایکسپیرینس آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوگا تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ اگر فریشر ہیں تو بھی آپ جوبز اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہورٹیکلچر ورکر تو یہ بھی بے ہاپ بیگ میں ہے بھائیس اگست کوئی آئی ہے فول ٹائم ہم ہورٹیکلچر ورکر رکار ٹو ڈو ڈو ڈا پروننگ سپریئنگ اینڈ ٹریکٹر ڈرائیونگ ایمیڈیٹ سٹارٹ ہے لیول ٹو ٹیم اپ اینڈ ہے تو آپ اس طرح کی ساری جوپ کو دیکھ سکتے ہیں اورچرڈ ہینڈ میں آپ کو ایک اور کھول کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اورچرڈ ہینڈ کینٹر بری میں ہے تو اس جو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ ایپل ٹریز کا وردہ روٹ سسٹمز کینٹر بری میں یہ جوالی جو فول ٹائم ہے جو آپ فیزیکلی فٹنس آپ کے اندر ہونے چاہیے تو آپ ڈرگ ڈرگرنڈ الکول چیک آپ کو پاس ہونا چاہیے کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے بس ٹیو مست بھی ایوال ٹو فالو انسٹکشن ہیں فیزیکل فیٹ تو آپ کو الکول جو ہے وہ نہیں یوز کرنی ہے آپ کو آپ اگر ایترہ سے ہیں آپ کو الکول یوز نہیں کرتے اگر آپ نہیں پیتے ہیں تو آپ یہاں کر سکتے ہیں اگر تیج ڈالر جو ہے مینیموم اس کی سیلری تھی ڈیری فارما اسیسٹنٹ اسیسٹنٹ یہاں پہ ویسٹ کوسٹ میں ہے یہ بھی فول ٹائم جو بھائی اگر آپ اسیسٹ ڈیری فارما اسیسٹنٹ ہے یہ تو آپ کو اسیسٹ کرنا ہے ایسے ہیلپر آپ کو وہاں پہ کام کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہوگا بس آپ کو یہاں پہ جاپس اپلائی کرنی ہے ایک اچھا سی وی کا بنا کے جس میں آپ کے کیورڈز بھی ہوں گے ایٹی ایس فارمیٹ ہوگا اس میں آپ ساری چیزیں لکھیں گے بقیادہ اور یہاں پہ ٹرائی کریں گے اپلائی کرنے کی سیزنل ورکر ویزا جو ہے یہ مل جاتا ہے اگر آپ کو جو مل جاتی ہے تو کیوی فروٹ وینٹر پرونر بیو پلنٹی میں بیو پلنٹی جو ہے بہت ساری یہاں پہ فارمز ہیں اور یہ مطلب پورے سال یہاں پہ jobs available ہوتی ہیں سیزن پورے سال چلتا رہتا ہے ناو نیڈیڈٹو فور پرنٹ وینٹر پروننگ کیوی فروٹ اورچرڈ تو کیوی فروٹ میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ کیوی فروٹ جو اورچرڈ ہے وہاں پہ بہت سارے ورکرز کی ایک ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں this work could lead to further work permanent for the right people تو permanent بھی آپ یہاں پہ ہو سکتے ہیں تو کوئی اس میں experience کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آگے دیکھیں گے ویڈیو میں آگے بھی ایک اور information ہے یہاں پہ آپ کو یہ information مل گیا کہ permanent ہو سکتے ہیں ایمیل ایڈی بھی آپ کو یہاں پہ ایویلیبل ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ jobs apply کیجئے physically fit آپ کو یہاں پہ ہونے چاہیے minimum wage جو ہے وہ آپ کو ملے گی آپ کو پتہ یہ بائیس تیج ڈالر جو ہوتا ہے وہ ہے یہاں پہ crop firm workers کے طور پہ آپ یہاں پہ کریں گے trainee اور apprentice کے job آپ کی یہ ہے نیچے یہ phone number اور ایمیل ایڈی وغیرہ دی ہے وہاں پہ آپ apply کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی ہے یہ فارم سورس jobs اس کے علاوہ جو ہے نیوزیلینڈ کے فارم سورس jobs ہیں ایک اور website ہے یہ سب کی میں آپ کو link description میں دے دوں گا جا کے آپ search کر سکتے ہیں تو یہ سارے farm assistant یہ جو ہے jobs جو ہے میں آپ کو یہاں پہ کھول کے ایک بات دکھا دیتا ہوں dairy farm assistant ہے تو آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں 20 سپتمبر سے شروع ہوگی ہے اور 8 سپتمبر اس کے application close ہو جائے گی اگر آپ یہ بعد میں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے link میں جا کے jobs کو search کرنا ہے jobs apply کرنی ہے dairy farm assistant کی job ہے جس میں آپ کو day to day جو ہے کام کو help کرنی ہے should be hard working reliable no experience or qualification required تو آپ کو یہ کوئی بھی experience or qualification کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کئی بار آپ کو experience کی ضرورت نہیں ہوتی ہے زیادہ تر آپ کو experience کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس آپ کو alcohol free ہونا زیادہ ضروری ہے اور accommodation یہاں پہ ملے گی one bedroom کئی فارمز میں accommodation بھی ضرورت کے حساب سے مل جاتی ہے transportation بھی مل جاتی ہے یہ میں نے آپ کو پیچھڑی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوئے رہمانیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا 60 ڈالر 60,000 ڈالر سے بھی زیادہ جو ہے total package آپ کو مل رہے ہیں یہاں پہ اب یہ کمپنی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں ایک ڈیری کٹل فارم ورکر ایک position ہے اور یہ کمپنی ہے جہاں پہ immigration اور consultant ہیں یہاں پہ یہ آپ کو ورک ویزا یا جو بھی اس کو convert کرنے میں بھی help کرتے ہیں تو یہ آپ آکے دیکھیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ select کر کے تو assist in life safe handling of animals ویڈیوز سب ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے وہ سب آپ کو آنا چاہیے safety care and use and maintain vehicles on farm اور alpine immigration and recruitment ڈیوزیلینڈ جو ہے یہ آپ کو help بھی کرے گا اگر آپ suitable ہیں candidate تاکہ آپ کو ویزا وغیرہ میں help کریں یہ وہ کمپنی ہے اس میں سیونٹی تھاؤزنڈ جو ہے آپ کو پر یئر کے حساب سے سیلری ہے تو یہاں پہ پہنچتے ہوئے اگر آپ یہاں پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کمپنی کا نام بھی مل رہا ہے آپ کو اکوموڈیشن والی جو آپ سے مل رہی ہیں تو آپ میں آپ پہ try کر سکتے ہیں apply کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرے through کرانا تھا تھوڑے کچھ چارجز دے کے آپ jobs apply کروا سکتے ہیں flexible shared accommodation options available تو آپ فارمز میں جب بھی کرتے ہیں تو اکوموڈیشن آپ کو 80-90% مل جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 60,000 کے قریب آپ کا پیکش تھا فارم اسسٹنٹ کی جو jobs ہیں تو تین چار ویڈیوز تین چار ویب سیٹ میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں جو jobs آپ کو offer کر رہی ہیں آپ کو jobs apply کرنے کار فریر کے حساب سے یہ جو بچڑے ہوتے ہیں گائیں کے بچڑے وغیرہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ان کے لیے ضرورت ہے workers کی اس کے لیے فارم اسسٹنٹ ہے ان کی ضرورت ہے دوستو جتنے بھی possible جو jobs تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں سیزن آنے والا ہے آپ کو jobs apply کرنے چاہے try کرنے چاہے اگر آپ jobs apply نہیں کر سکتے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں تھوڑے سی charges میں میں آپ کی jobs apply کر دوں گا دوستو ویڈیو کو like کیجے گا اور channel کو subscribe کیجے گا thank you very much